نیکی کی دعوت کرنے کے نبصالات کے حوالے سے انشاءاللہ اج بیان ہوگا منقول ہے عضا و جللہ نے حضرت سیدنا یوشہ بن نون علیہ نبی ناوہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم ایک لاکھ آدمی عذاب سے حلاق کیے جائے گی یعنی سرگارت ہو جہاں پر حبیب علیہ السلام فرماتا ہے کہ عضا و جللہ نے پہلے سے اطلاع کر دی کہ ایک لاکھ لوگوں پر آدمی عذاب آئے گا جن میں چاریسہ ہزار نیک ہیں اور ساٹھ ہزار بد آپ علیہ نبی ناوہ علیہ السلام نے عرض کی یا رب عزا و جللہ بد کرداروں کی تو حلاقت کی وجہ تو ظاہر ہے لیکن نیک لوگوں تو کیوں حلاق کیا جا رہا ہے تو ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد گرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں اور میری نافرمانیہ اور گناہ دیکھ کر بھی کبھی ان کے چہروں پر نگواری کا اثر بھی نہیں ہو اس وجہ سے ان پر اللہ کا دام پر ہے حضرت عبدالعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عزا تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات ناجہ ہونے دیں یعنی اپنے مقضور تک برائیوں کو روکے یعنی جن پر ان کا اختیار ہے ان تک برائیوں کو روکے اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا خطاکار اور غیر خطاکار سب کو پہنچ جائے گا یاد رکھیے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنے کی کئی شورتیں ہیں یہ توجہ سے سمیے گا اگر دالی کو مان یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت کسی کو دے گا اس کے کہنے کا تو وہ اس کی بات کو مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائے گی تو عمر بن معروف واجب ہے یعنی اب ضروری ہے کہ وہ ضرور با ضرور اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کریں اگر غمار غالبی یہ ہے کہ جن کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے ترہ ترہ کی تحمدیں باندے گی گانیاں بھگے گی تو پھر نیکی کی دعوت کو ترہ کر دینا افضل ہے اگر یہ معلوم ہو کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ سمر نہ کر پائے گا یا اس کی وجہ سے فتن اور فساد پینا ہوگا بس میں نڑائی جگڑا تھن جائے گا جب بھی چھوڑنا افضل ہے اور اگر معلوم ہو کہ وہ اس کو ماریں گے لیکن یہ سمر کر جائے گا تو ان لوگوں کو بھرے کام سے منع کریں اور یہ نیکی کی دعوت دینے والا شخص مجاہد ہے اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں مگر نہ ماریں گے نہ گانیاں دیں گے تو اس سے اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ اب یہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرنا شروع کر دیں آقای صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عزیز شاہ اے لوگوں پانچ باتوں سے بچنے کے لیے پانچ باتوں سے بچو نمبر ایک جو قوم کم تولتی ہے اللہ عزیز اللہ انہیں مہنگائی اور بھلوں کی کمی میں مبتلا فرما دیتا ہے نمبر دو جو قوم بعد آہدی یعنی بادہ خرافی کرتی ہے اللہ عزیز اللہ انہوں اور دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے نمبر تین جو قوم زکاة ادا نہیں کرتی اللہ عزیز اللہ ان سے بارش کے پانی کو روک لیتا ہے اگر چھپائے نہ ہوتے تو اللہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسا تھا اور یہ جو برس رہا ہے ابابزی وکار یہ ان چھپاؤں کا سرکا ہے جس قوم میں فہرشی اور بیرحیائی پھیل رہتی ہے اللہ عزیز اللہ ان کو تعون کی بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ عزیز اللہ ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزا چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے در میں مبتلا کر دیتا ہے ایک دنہ قائد ہو جہاں پہ حبیب علیہ السلام نے خطوہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کے کچھ گروہوں کی تاریخ فرمایا پھر ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے پروسیوں کو نہیں سمجھاتے نہ سکھاتے نہ دیکھنے کی کتابت دیتے نہ برائی سے منا کرتے ان لوگوں کو کیا حال جو اپنے پروسیوں سے نہیں سیکھتے نہ ان سے سمجھتے نہ نصیحت حاصل کرتے اللہ عزیز اللہ کی قسم چاہیے کہ ایک قوم اپنے پروسیوں کو ضرور دین سکھائے سمجھائے نصیحت کرے نیکی کتابت دے اسی طرح دوسری قوم کو چاہیے کہ اپنے پروسیوں سے دین سیکھے سمجھے نصیحت حاصل کرنے ورنہ جلد ہی انجام ان سے انہیں بکت نہ پڑے گا آفائی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا مذہرد ابو حرارہ رضی اللہ تعالی رعاوی فرماتے ہیں ہم نے یہ بات سنی قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا اور مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے کہے گا تیرا مجھ پر کیا حق ہے میں تو تجھ کو صحیح سے جانتا بھی نہیں مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا کہے گا تم مجھ کو گناہ کرتے دیتا تھا اور مجھے ملا نہیں کرتا آدابہ لگائے یعنی اس وقت گناہگار بھی پکڑ لے گا کہ تمہیں بڑا نیکوکار بڑا بھیڑنا سے ملوزمجانہ داریس ہے تو کہہ دیکھیں چالو بھائی اپنی کاردار ہے ساتھوں کی اب بھی دنجھے اندر پہ جائے گا اب بھی دنی کا برکاری ہوئے گی بندہ سمجھائے کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے آقا دور جامعہ پر حبیب علی صلی اللہ علیہ السلام کی ایک مخصول حدیث مبارکہ آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا ارشاد فرمایا ہاں ازاد کی قسم جس کے خطر قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سختی وارا معاملہ ہوگا ارشاد کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کیا سخت ہوگا ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم عمل بن معروف اور نحیع منکر نہیں کروگے یعنی نیکی کا حکم اور برائے سے منع نہیں کروگے ارشاد کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا ارشاد فرمایا ہاں ازاد کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی خیال کروگے نیکی کو برائی اور برائی کو آج ہو رہا ہے نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی خیال کروگے ارشاد فرمایا ہاں ارشاد فرمایا ہاں ازاد کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کا حکم دوگے اور نیکی سے منہ کروگے صحابے کرام علیہ وردوان ارشاد فرمایا ہاں ازاد کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ان لوگوں کو ایسے فترے میں مبتلا کروں گا اللہ عزوجلہ کا ارشاد ہے یعنی اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں ان لوگوں کو ایسے فترہ میں مبتلا کروں گا کہ ان کے سمجھدار لوگ بھی حیرام ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے ابابی زیبتہ اتنی مفصلہ ہے مبارکہ لاپی دو جہانے ہر چیز کھول کر رکھیں ہر چیز کا بیان فرما دیئے زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دھرائیں تو ہر فرد گناہوں کے سراب میں ڈوبا جانا جا رہا ہے گناہوں کا سلسلہ رکنے کا اندام نہیں لیتا معاشیت کی مسئیبت جان نہیں چھوڑتی افسوس گناہوں کی عادت میں کچھ ایسا ڈھیڑ بنا دیا کہ گناہ کرنے سے دل قطع نہیں لرستا اس کے علاوہ جو لوگ نیک اور پرہزگار نظر آتے ہیں وہ بھی قدرت کے باوجود نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والی سمہ داری سے دست بردار ہو چکے اور سستی کرتے ہیں ماذا اللہ فلمیں ڈرامیں گانے باجوں کی عوالیں سن کر ان کے ماتے پر شکل تک نہیں آتی بلکہ بات تو اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مطلع دے کر جی میں قرطے تک نہیں اور ان افرادی کوشش کرنے کے بجائے خود ان کے ساتھ مل کر گناہوں کا بزار گرم کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نے کہا ہے ٹھیک ہے نہ جو کسی بنا آئی ہے بس ہماری اولاد نے کہا دیا ہے یہی اولاد تمہیں جہنم میں لے کر جائے گی جب تمہارے جنہے باہت سے یہاں پکڑے گی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے گی نہ پھر کہے گا پھر نہیں ہے ایک گوزر پیش ہوگا اور تم میرا پتر کی طرح میں اور نے کہا پتر ساں تھے پتر تو پتر بنا کر اکھنا سی انہوں نے کہا تھے لاکھنا سی اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے گئے گا یہ ہے میرا باہ جو مجھے نماز کا حکم نہیں لیتا یہ ہے میرا باہ جو میں گناہ کرتا تھا تو روپتا نہیں تھا تو اب اب اسی وقت اس وقت باہ شرمندہ ہوگا اور کہتا ہوگا کاش اللہ عزوجل کے فرمان پر عمل کر دیا ہوتا کہ اور یہ اس وقت دعویٰ کر رہا ہوگا اب اسی وقت آخری ایک حدیث مبارکہ سنیے اور اپنے عبرت کا نشار بنائیے مصمے عزوجل کے محبوب آقا دو جہان ارشاد فرماتے ہیں ذات کی قسم جس کے طبق قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی جان ہے میری عمت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیز کی شکل میں اٹھیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہگاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا اب اب اسی وقت اس وجہ سے کہتے ہیں دوستی اچھو سے لگاؤ تاکہ وہ دوستی بھی تمہیں جنت میں جانے کا باعث بن جائے ہم نے ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی تو لگا ہی ہوتی ہے کہ جڑا ساڑا سجن بھی ہے بیلی بھی ہے اور ساڑا اکھاتے بھی ہے لیکن اب اب اسی وقت وہ گناہ پر دلدادہ ہوتا ہے آپ اسے گناہ کرتے بھی پاتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو روک سکیں حالانکہ روک سکتے ہیں تو اس وجہ سے جہاں تک بندوائے آپ ہمارے بذور نوجوان ماشاءاللہ جنوہ گری ہیں جہاں تک ہو سکے اب اب اسی وقت آپ نیکی کا حکم دے برائیوں سے منع کریں آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا اس کے کان پر جون تک نہ رہی گی یعنی اس نے آپ کی بات پر اور و فکر نہ کیا اس کے موجود اللہ آپ کو ایک نیکی عطا فردائے گا آپ نے کسی کو برائی سے روکا لیکن وہ نہیں رکتا آپ نے روکنے کا حق ادا کر دیا اللہ عزوجلہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا بروز قیامت اس شخص کے پاس تمہارے خلاف کوئی عذر نہیں ہوگا کہ یارب نے پردگار اس نے مجھے سمجھایا نہیں تھا اس نے مجھے بتلایا نہیں تھا آپ کے بہوانے سے جب عذر نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائیں گے اور اس عفض کے مطلع ہونے سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی نیکی عطا فرمائے گا جو تمہیں جنت نجالے کا باعث بڑھ جائے گا اس وجہ سے اپنی آرولات کو اپنے جاننے والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے چھوٹوں کو اپنے ہوشنے والوں اپنے پروسیوں کو سمجھایا کریں بتلایا کریں کم سے کم اتنا پہنچا دیں کہ ابا زیبکار یہ تو نیکی کر رہا ہے یہ تو برائی کر رہا ہے پھر اللہ از پہ جلالہ کی بارگاہ میں چھوٹ دیں میلے یہ بات پہنچا دی بارنا ہمارا کام نہیں جیسے علماء کا قامت پہنچا دینا کہہ دینا کہ یہ برائی ہے یا نیکی جیسے ہم نے سرعام ہم کہتے ہیں برائی ہے برائی ہے دول بجالا برائی ہے ان کا دلدانا ہونا برائی ہے نبالے چھوڑنا برائی ہے زکاہت نہ دینا برائی ہے حج کی استعداد ولی کے موجود نہ کرنا برائی ہے اور اسی طرح بہن پائیوں کے حقوق کو بارنا برائی ہے اگر ہم کہتے ہیں اب اسی وقت اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ لیکی کا حکم دور برائیوں سے منع کرو وگرنا اللہ کا عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا اللہ رب العزت کی بار کا ہے بے قسط پناہ و دور ہو ہے جہاں تک مستمیت ہم سب کی قدرت ہے اللہ اللہ ہم سب کو نیکی کا حکم دے لے اور برائی سے منع کرتے رہنے کی توفیق پا ملا آتا فرمائے